نمسکار آدھرتی بائیلو جی کلاس اج میں آپ کا سواگت ہے پرد دن اس ویڈیو میں تی جی ٹی پی جی ٹی نیٹ اور بائیلو جی کے بیبین پر اچھاؤں ہیں دس موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹنس کو ویت ایکسپلانیشن سال پر آیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفکیشن والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے مطروں میں سیئر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا کوسچنس کوفر سیلس آر انوالبڈ ان فائیگو سائٹوسیس یا انجائم سینٹیس سینسری ایکٹیوٹیز ٹاکسن سیکریشن تو کوفر سیلس اس کا آنسر ہوگا اے کس میں انوالبڈ ہوتی ہیں فائیگو سائٹوسیس اب کوفر سیلس کہاں پائی جاتی ہیں کہاں پائی جاتی ہیں لیور میں پائی جاتی ہیں لیور میں پائی جاتی ہیں یہ دیڈ آر بی سی اور ہرم فل بیکٹیریہ کو انگلف کرتی ہیں کھا جاتی ہیں تو ان کا من رول کیا ہوتا فائیگو سائٹوسیس کا ہوتا اور لیور میں پائی جاتی ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوفر سیلس آر فاؤنڈین لیور اور ایک کس میں انوالبڈ ہوتی ہیں فیغو سائٹو سیس میں انوالب ہوتی ہے اگلا question the hormone which is responsible for the release of boil from the gall blader is called secretin gastrin colicistokinin enterokinin اس سارے hormone کہاں سے نکلتے ہیں intestinal اور gastric gland سے نکلتے ہیں پہلے اس کا آنسر ہم لوگ دیکھ لیں اس کا آنسر کیا ہوگا secretin اس کا آنسر کیا ہوگا secretin کہاں سے نکلتا ہے intestine سے نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے blood کے تھوڑھ گال blader کو جا کے contract کرتا ہے اور وہاں سے bail کا ejection ہوتا ہے اگلا option gastrin یہ کیا کرتا ہے it stimulates peristalsis movement of stomach stimulates peristalsis movement of peristalsis movement of stomach colicistokinin کیا کرتا ہے یہ pancreas کو stimulate کرتا ہے for the secretion of pancreatic juice یہ کس کو stimulate کرتا ہے stimulate pancreas stimulate pancreas for the secretion of pancreatic juice pancreatic juice اب enterocrinine enterocrinine کس کو stimulate کرتا ہے gastric gland کو stimulate کرتا ہے for the secretion stimulate gastric glands stimulate gastric glands gastric glands for the secretion of gastric juice for the secretion of gastric juice gastric juice اس کا آنسر کیا ہوگا پیش پیش شکریہ پیش پیش میٹر پیش لمبا تھا ٹوانٹی پیش میٹر لانگ اور 50 ٹن این ویڈ اور اس کا ویڈ کتنا تھا 50 ٹن تھا اب ڈیپ لوڈ ڈوکس کیا تھا یہ لانگیسٹ ڈائنسور تھا اے لانگیسٹ ڈائناسور لانگیش ڈائناسور تھا اور اکتھیوسورس کیا تھا اے فیس لائک تھا فیس لائک اور لیبین وارٹر تو ہیویش ڈائناسور کون تھا برانٹوسورس تھا اگلا قویششن ان اسپانجز دیامیٹر آف آسٹیا is regulated by تو اسپانجز جو اسپانجز ہوتے ہیں وہ کس میں آتے ہیں پوریفیرہ میں آتے ہیں پوریفیرہ means poor bearing animal جو پوریفیرہ کے animal ہوتے ہیں ان کے سریر میں دھیر سارے چھدر پائے جاتے ہیں جن سے جل ان کے سریر کے اندر جاتا ہے اور ایک بڑا چھدر اوپر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آسکولم اور اس سے جل باہر آتا تو جو ڈائمیٹر آف آسٹیا جس سے جل اندر جاتا ہے وہ کس کے دورہ کنٹرول ہوتا ہے اب کوئنو سائٹ کیا ہیں یہ فلیجلیٹیٹ سیلز ہیں پورو سائٹ کیا ہیں اور یہ کوئنو سائٹ کہاں پا جاتی ہیں ریڈیل کائنال میں پا جاتی ہیں ریڈیل کائنال میں پا جاتی ہیں ان میں فلیجلیہ ہوتا ہے جس کے دورہ جل ایک گرم سے آگے کی طرف پڑھتے ہوئے آسکولم کی اور جاتا ہے اور وہاں سے پھر باہن نکلتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا میوسائٹ ڈائیمیٹر آف آسٹیا is regulated by میوسائٹ گندھی بگی جے پیسٹ آف موسٹ ایمپورٹنٹ کویسچن فار پی جی ٹی گاندھی بگی جے پیسٹ آف کس کا پیسٹ ہوتا ہے پیڈی کا ہوتا ہے گاندھی بگ کا سانٹیپک نیم کیا ہوتا ہے لیپٹوکوریسا لیپٹوکوریسا اس کا نام کیا ہوتا ہے لیپٹوکوریسا اب ایک ایک کے جو مین مین پیسٹ ہوں اس کو دیکھ لیتے ہیں سوگرکین کا مین پیسٹ کیا ہوتا ہے پائریلا پرپیوسیلا پائریلا پائریلا یہ کس کا ہوتا ہے سوگرکین کا گرام کا کیا ہوتا ہے ہیلیو تھس ہیلیو تھس ہوتا گرام کا اور اسٹورڈ گرین کا کیا ہوتا ہے گرینری ویویل گرینری وی ویل اور اس کا سائنٹ پک نیم کیا ہوتا ہے وی ویل کا وی ویل کا سائنٹ پک نیم ہوتا ہے سیٹو فیلس گرینریس سیٹو فیلس گرینریس سیٹو فیلس گرینریس اس کیونسرگاندی بیگی جس پیشتہ پیدی and its scientific name is لپتوكوریسا اگلا قیشن name of the weed belonging to family dispositi which is nonsense in almost all state of india ester پارتھینیم بائی ڈینس یہ سارے پلانٹس جو ہیں کس فیملی کی ہیں کمپوزیٹک اس میں جو ہے ویڈ کون ہے پارتھینیم اس کو ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں گاجر خاص اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں گاجر خاص کہتے ہیں جہاں پہ اگتی وہاں پہ اور سارے پلانٹس کو یہ دھیرے دھیرے وائپ آؤٹ کر دیتی ہٹا دیتی اور کیول سیلف ڈومیننس اس کا راتا ہے جہاں یہ اگے گی کیول یہ ہی رہے گی اور کوئی دوسری گھاس ہے دوسرا پودھا وہاں پہ گروہ نہیں کر پائے گا اور کس کے لئے ہارم پھول ہے ایٹی جے تھریٹ تھریٹ فار بائیو ڈائورسٹی پلانٹس کیونکہ دھیرے دھیرے اس کی پاپلیشن جیسے بڑھتی جائے گی یہ ان پودھوں کو وائپ آؤٹ کرتی چلی جائے گی اس لئے کیا ہے نانسنس ہے اگلا کوئیسٹن ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ کوئیسٹن بائیو ڈائک گروتھ آپ پیر انکائمہ اندلیو میں آپی وی سیلز آپ سیکنڈری جائیلم جو سیکنڈری جائیلم ہوتا پلانٹ میں ان میں کیا ہوتا بائیو ڈائک آؤٹ گروتھ پائی جاتی ہے جیسے چھوٹی چھوٹی گانٹ جس کو آپ پاسکتے ہیں ان کی وی سیلز میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹائلوسیس ٹائلوسیس یہ بائیو ڈائک آؤٹ گروتھ بائیو ڈائک آؤٹ گروتھ ان وی سیلز آپ سیکنڈری جائیلم سیکنڈری جائیلم میں اب فیلوجن کیا ہوتا ہے فیلوجن کو ہم کہتے ہیں کارک کیم بیم اور فیلم کیا اب کارک کیم بیم کیا ہوتا ہے ایپی ڈرمیس اور انڈو ڈرمیس کے بیچ میں جو کارٹیکس ہوتا ہے اس میں کچھ کوسکائیں جو ہوتی ہیں میریسٹمیٹک ہو جاتی ہیں اور وہ اندر اور باہر کی طرف کوسکائیں بنانا شروع کرتے ہیں تو جو باہر کی کوسکائیں ہوتی ہیں جو باہر کی مطلب جو اپی ڈرمیس کی طرف کی کوشکائیں ہوتی ہیں وہ کیا بناتی ہیں فیلم بناتی ہیں یا اس کو ہم کار کہتے ہیں اور جو اندر کی طرف یعنی جو انڈو ڈرمیس کی طرف جو کوشکائیں بنتی ہیں ان کو ہم سیکنڈی کارٹیکس یا فیلو ڈرم کہتے ہیں تو فیلو جن کیا ہے کارک ایم بیم یہ کیا ہوتا کارک ایم بیم اور فیلم کیا ہوتا کارک ہوتا اگلا question تو جو جیمنو اسپرم کا انڈو اسپرم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہیپلوائیڈ ہوتا کیا ہوتا ہے ہیپلوائیڈ کیونکہ یہ پری فرٹیلائیڈیشن پروڈکٹ ہوتا ہے پری فرٹیلائیڈیشن پروڈکٹ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے انجیو اسپرم کیپسیلا کیا ہے اس کا پورا نام ہوتا ہے کیپسیلا بارسہ پیکٹوریس اور اس کو کس نام سے ہم جانتے ہیں سیفرڈ پرس سیفرڈ پرس کے نام سے اس پودھے کو ہم لوگ جانتے ہیں تو اس کا جو انڈو اسپرم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے انجیو اسپرم ہوتا انجیو اسپرم ہوتا اور پی سیا بھی کیا ہے یہ بھی انجیو اسپرم یہ بھی جیمنو اسپرم ہے فرن کیا ہے فرن ٹیڈو فائٹس ہے اور اس میں جو انجیو اسپرم میں جو انڈو اسپرم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پوسٹ فائٹیلائیزیسن پروڈکٹ ہوتا ہے پوسٹ فائٹیلائیزیسن پروڈکٹ ہوتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے ٹریپل آئیڈ ہوتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا انڈو اسپرمہ اس کو ہم نکنیم سے جانتے ہیں سیفرم پرس کے نکنیم سے جانتے ہیں اور انڈو اسپرم آف سائکس ا Smokele پوسٹ اس جام پروڈکٹ ہوتا ہے اسٹینو پلائینس پولین پرiah اسٹینو پلائنس پولین اسٹینو پلائنس پولین میں جو ایک جائن اور انٹائن ہوتے ہیں انٹائن یہ دونوں کیا ہوتے ہیں اسموتھ ہوتے ہیں ایک جائن اور انٹائن آر اسموتھ ہوتے ہیں اور کس کا کرکٹرسٹک فیچر ہے لیمی ایٹی فیملی کا ہے اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے اسٹڈی آف پولین گرینس آنون ایج پیلائنو لوجی اور ایک ملتا جلتا ٹرم ہوتا ہے پیلائنو لوجی یہ کیا ہے اسٹڈی آف فاسل پیلائنو لوجی اور پیلائنو لوجی یہ دونوں کیا ہوتے جلتے ٹرم ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ اس کو ڈیپرنسیٹ کر کے پڑھیں گے پیلائنو لوجی اسٹڈی آف پولین گرین اور پیلائنو لوجی اسٹڈی آف فاسل اور اسٹینو پیلائنس پولین کیا ہوتے ہیں جن میں ایک جائن اور انٹائن دونوں کیا ہوتی ہیں اسموتھ ہوتی اور کس کا کرکٹرسٹک فیچر ہوتا ہے یہ لیمی ایسی فیملی کا کرکٹرسٹک فیچر ہوتا ہے اگلا کوششن ایلیٹرو فور آر پریجنٹ ان دہ کیپسول آف رکسیا مارکینسیا فیونیریہ اینڈ پیلیا تو ایلیٹرو فور کہاں پا جاتے ہیں کیپسول میں اسٹرائیل سیلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اسٹرائیل سیلز فاؤنڈ ان کیپسول ان کیپسول اور برائیو فائٹس کس میں پا جاتا ہے پیلیا میں پیلیا اور ریکارڈیا یہ دو مین ہیں جن میں یہ پا جاتا ہے ایلیٹرو فور اس کا انسر کیا ہوگا پیلیا رکسیا مارکینسیا اور پیونیریہ اینڈ ایلیٹرو فورس ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں اب آپ اپنے ریجلٹ پہ آئیے اب آپ نے اگر ہم سے پہلے اس میں سے چھے کوششن صحیح صحیح آپ نے کیا ہے تو آپ کی پریپریشن کیا ہے بہت اچھی اچھی ہے چھے سے آٹھ کیا ہے تو بیسٹ ہے اور آٹھ پلس اگر آپ کر لے گئے ہیں تو نو ڈاؤٹ یور پرپارمنس ایج اکسی لائنگ اور ایک بار ہم پھر آپ لوگوں سے کر رہے ہیں کہ پلیز چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے سے کلیتا ہوا